تو فائنیلی دوستو نانا کے گھر ہم پہنچ چکے ہیں نانا کے دروازے پر ہم پہنچ چکے ہیں بچپن ہمارا اس گھر کے اندر گزر آئے اور پہلے ایک وقت ایسا تھا یہ گھر بھرا ہوا ہوا کرتا تھا الحمدللہ ہماری بڑے ڈالے ہوا کرتے تھے اس میں جھولے ڈال کر گئے ہم بچپن میں جھولا کرتے تھے اور ایک وقت بچپنہ گزر آئے گھر میں ہمارا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمامی حضرات کریت سے اندر اللہ کی برگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو ہر بھی کچھ رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو جب ہم ہماری ویڈیو جو اپلوڈ کرتے ہیں اسلامی سوال جواب کی تو بہت سے بھائیوں کے ہمارے پاس کمنٹ آتے ہیں کہ حضرت جہان آباد آئیے فلبیت آئیے مراد آباد آئیے رامپور آئیے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہر جگہ انشاءاللہ کوشش کروں میں جانے کی لہٰذا وقت کم رہتا ہے مصروفیہ زیادہ رہتی ہے ایڈیٹنگ بغیرہ میں خود ہی کرتا ہوں اس لیے کام زیادہ رہتا ہے تو ویسے میں حلوانی رہتا ہوں جانتے ہیں میرے ملنے والے اور جو ہمارے آڈینس ہے سبھی لوگ کو اس چیز کا معلوم ہے کہ میں حلوانی رہتا ہوں اور ویسے پروپر رہنے والا میں بہڑی کا ہوں بہڑی کی پاس گاؤں میں ہمارا ایک منڈیا نسیر وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کی بہت سے لوگ کے کومنٹ آئے ہمارے پاس کہ ادھر پلیویت آئیے جہانا واد آئیے تو میں اس طرف نکلا ہوں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں وہاں کل لوگوں سے بلاقات ہوگی کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھنے والے لوگوں سے بلاقات ہوگی یا پھر نئے لوگوں سے بلاقات ہوگی تو ماہیور بھائی گاڑی چنا رہے ہیں اور میں پیچھے بیٹھا ہوں اور نکل گیا ہوں میں گھر سے باقی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بلاقات ہوتی ہے یہ راستہ میں ایک گاؤں پڑھتا ہے بہتر گنج یہاں ہم پہلے پہنچے اور یہاں پر ہماری نانیال ہے نانی کا گھر ہے یہاں پر انشاءاللہ وہاں پر پہلے جائیں گے وہاں پر اس کے بعد میں نکلیں گے ہاں سے ماشاءاللہ بہتر گنج میں بھی کافی طرف بھی ہوئی ہے اللہ مزید کامیابی عطا فرمائی یہاں کے لوگوں کو اور چیکٹ بغیرہ کے کارخانے کر لیے ہیں لوگوں نے جو دلی میں کام ہوتا ہے چیکٹ کا دلی جعفر آبا سیلمپور میں جو کام کیا کرتے تھے اکثر میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ جو وہاں پر کام کرتے ہیں چیکٹ بغیرہ کا تو مجھے لگتا ہے کہ 50% لوگ یہاں پر بھی خود اپنا اپنے گاؤں میں کارخانے کر بیٹھ گئے ہیں یہاں پر ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ پہلے گاؤں میں ساتھ دیئے روڈے بھی اچھی نہیں تھیں اب تو بہتر ہی لگ رہا ہے ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے کافی ترقی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا یہ جیکٹ کے کارخانے ہیں یہاں پر تو یہ گاڑی لوڈ ہو رہی ہے گاڑی لوڈ ہو رہی ہے وہ شاید جاری ہو گیاں سے تو فائنیلی دوستو نانا کے گھر ہم پہنچ چکے ہیں نانا کے دروازے پر ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کا نام ہے بہتر گنج یہاں پر ہماری نانیال ہے نانیال ہے یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہماری نانی کا گھر ہے الحمدللہ بچپنا گزرا ہمارا اس گھر کے اندر اور سب کچھ بدل گیا ہے بچپنا ہمارا اس گھر کے اندر گزرا آئے اور پہلے ایک وقت ایسا تھا یہ گھر بھرا ہوا ہوا کرتا تھا الحمدللہ ہماری امی جو ہیں وہ چھے بہنیں چھے بہنیں تھی ہیں ہماری امی اور سب سے بڑی خالہ ہماری امی دوسری نمبر پر ہے ایک بہن ہماری امی سے بڑی ہیں ہماری خالہ اور چار خالہ ہیں ہماری چھوٹی ہیں سب کی شادیاں ہوئیں سب اپنے گھروں پر پہنچ گئیں اور یہ گھر ایک وقت ایسا تھا یہ گھر بھرا ہوا کرتا تھا پورا سب خالاؤں کے بچے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے ہوا کرتے تھے یہاں پر کھیلا کرتے تھے لیکن اور جو مامو ہیں ہمارے سب سے چھوٹے ایک ہی مامو ہیں ہمارے ساری بہنوں کے سب سے چھوٹے بھائی اور یہ اتنا بڑا گھر دیکھ رہے ہیں جو آپ خالی پڑا ہوا آئی ہے اب الحمدللہ مامو کی شادی ہو گئی ہے دو تین بچے ہیں ان کے ایک وہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جھولے میں ہے دو اس سے بڑے ہیں ابھی انٹری ہونے سے پہلے پہلے میں دروازے پر ہی ہوں اور یہ جب نانی ہے ہماری بیٹھے ہوئی ہے نانی ہمارے نانا کے انتقال کے بعد تھوڑا سا ان کا ذہن ہٹ گیا ہے تھوڑا سا اور ابھی ان کا ریاکشن کچھ خطرناک ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر رونے لگتی ہیں یہ لہذا بے پردی کی ہوگی اس لیے میں ان کی ویڈیو نہیں بناؤں گا پاس میں جا کر کے اور بس یہی ہے یہ دیکھیں گھر میں آنے کے بعد بچپن یاد آتا ہے چلیئے انشاءاللہ اور مامو سے ملاقات کراتا ہوں اچھا مامو مامو کدھر مامو بلاو یار ادھر آو یار ارے سوال جواب کی ویڈیو نہیں ہے ابھی خالی بلوگ بننے بلوگ ہے بلوگ بنایا ہے بلوگ میں نے دکھایا گھر یار مامو کا گھر دکھایا یہ ہمارے بلوگ بالے چینل پر پڑھے گی ویڈیو کچھ بھی نہیں ہے مامو کے سر کے بال سوا ہو چکے ہیں ان کو شرم کے بے سے یہ سامنے نہیں آ پا رہا ہے یہ ایک ہی مامو ہمارے سب سے چھوٹے ساری چھے بہنوں کے اکیلے بھائی ایک وقت جیسا میں نے ابھی بتایا ایک وقت ایسا تھا جو یہ گھر بھرا ہوا کرتا تھا لیکن آج ہمارے مامو اکیلے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ الحمدللہ سلامت رکھے ہمارے مامو کو اور ہمارے مامو کے بچوں کو نانا بھی انتقال کر گئے نانی رہ گئی ہیں نانی ہے اور مامو ہے بس اور مامی یہ دو تین بچے ہیں الحمدللہ اللہ سلامت رکھے اور یہ جو پیڑے دیکھ رہے ہیں آپ اس پیڑے کے بڑے بڑے ڈالے ہوا کرتے تھے یہ پاکر کا پیڑہ ہے اس میں بڑے بڑے ڈالے ہوا کرتے تھے اس میں جھولے ڈال کر گئے ہم بچپن میں جھولا کرتے تھے اور ایک وقت ایک بچپنہ گزرائے اس گھر میں ہمارا اور ایک ایک ہفتہ دن ایک ہفتہ پندرہ دن ایک ایک مہینہ رہ کر ہم یہاں پہ جایا کرتے تھے اور سب کچھ بدل گیا وقت کے ساتھ ساتھ بدلی جاتا ہے لہٰذا یہ ہم نے بلوگ کا چینل بنایا آپ لوگ اس پہ ہم چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹ بتایا کریں گے جہاں پہ سوال جواب کرنے جائے کریں گے وہاں کے بارے ہم بتایا کریں گے آپ لوگ اس پر بھی وزٹ کریں اگر آپ کو پسند آئے تو اچھا لگے تو دیکھیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن کئی لوگ نے مجھ سے کہا کہ مارو بھائی ویلوگ بنایا کریں جہاں جائے کریں وہاں کے بارے ہم بتایا کریں اس لئے میں نے یہ بنایا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ کر کے بتانا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر جیسا آپ کی مرضی ہوگی آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس طرح کے ویلوگ اگر آپ کہیں گے تو میں بنائے کروں گا نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں نہیں بناؤں گا میں ٹھیک ہے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں ہم کہاں پہ اسلامی سوال جواب کرتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم تو یہ ریشہ روڈ جو ہے ریشہ روڈ جہانواد کو جنگلی ہے یہاں سے ہم لوگ نکل کر جا رہے تھے تو جہانواد سے پہلے ہمیں راستہ میں ایک باکر گنگ گاؤں ہے باکر گنگ کے پاس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور یہاں تو ہم نے گاڑی کمائی ہے دوبارہ ہم نے سوچا یہاں پر کریں گے اسلامی سوال کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو دوستو ہم نے یہاں پر سوال جواب کیے ہیں لوگوں سے جو راستہ میں ہمیں ایک گاؤں ملا باکر گنج ہے رچہ روڈ پر جہانواد سے پہلے یہاں پر یہ لوگ ہمیں ان سے ملاقات ہوئی اچھا لگا ان سے سوال کر کے بڑا عزتوں سے نواز ہیں ان لوگ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی ہماری چینل معروف رضا خان پر آپ لوگ وہاں جائیں اور اس ویڈیو کو پورے دیکھیں انشاءاللہ تب تک لی آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ پلبی سے پہلے ایک ہائیوے پڑھتا ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا یہاں پر اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد میں ابھی دیکھتے ہیں کن لوگوں سے ملاقات ہوگی کن سے سوال جواب کریں گے ہم کہ پہلی بار ملاقات ہوگی ان لوگوں سے یہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہوں گے وہ یا نہیں دیکھتے ہوں گے وہاں پر پہنچ کر ہی پتہ لگے گا انشاءاللہ ویڈیو میں بہت مزا آنے والا ہے آپ لوگ آخر تک بنے رہیں آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو واستے ہمارے ویڈیو آہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن شمس عبد الرحمن شمسی تو فائنل دوستو یہاں پرام پہنچے پلویت میں اور پلویت میں جانے کے بعد میں ان بھائیوں سے ہم نے سوال کی اسلامی سوال دونوں سا کے بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑا نور ہیں ان لوگوں کے چہرے پہ اور بڑے اچھے جواب سوال سوالوں کے جواب دیئے اور دوسری بات یہ ان بھائی نے مجھ سے بھی سوال کیا ہے اور مجھے انہوں نے فانس دیا اپنے سوال میں آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں معروف رزا خان چینل پر جا کر اور ویڈوک کو میں یہی ختم کرتا ہوں یہی تھی آج تک کی اپ ڈیٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ